ساری گندم جو ہے نا کھلے اسمان کے نیچے پڑی ہے اور مشین کو بند کر دیا گیا اور یہ ساری گندم ابھی نکالنی ہے اور ادھر آپ کو فانچ ہے تو شہر کے لوگوں کا تو یہ ویدر جو ہے ننجوئیمنٹ بنتا ہے لیکن گاؤں کے لوگ جو ہے ننجوئیمنٹ بنتا ہے لیکن گاؤں کے لوگ جو ہے ننجوئیمنٹ ہو جائے اور ایسے حالات میں جبکہ یہ پورا سال جس گھروں پر محنت کی گئی ہو اور جب فل کا ٹائم آئے جب فل اکھانا ہو تو پھر ایسا ویدر جو ہے بن جائے تو بہت پریشانی بنتی ہے اللہ پاک رحم کرے جی ابھی آپ کے سامنے ہیں کالے بادل چھا چکے اور طفان ہے بہت تیز ہوا ہے مشین کو بند کر دیا جی اسلام علیکم کیسے مزاج ہیں جی آپ کے آج کا ویلوگ بہت مزے کا ہونے والا ہے آج میں جو گندم کی فصل ہے اس میں آیا ہوں اور ایک گندم کی فصل جو ہے ریڈی ہو چکی ہے تو آج آپ کو دکھائیں گے کہ اس کی کیسے کٹنگ کی جاتی ہے اور پھر اس کو کیسے جو ہے نا مشین تک لے جایا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے مشین کے اندر یہ کیسے جو ہے نا گندم کے دھانے نکلتے ہیں اور آپ کو یہ سب کچھ ہم اس ویلوگ میں دکھائیں گے یہ گندم لگی ہوئی ہے جو بلکل ریڈی ہو چکی ہے جس کی کٹنگ جاری ہے اور یہاں پہ جو ہے نا اس گندم کو باندھا جا رہا ہے ایسے یہ چیک کریں جی ایسے جو ہے نا کٹنگ ہوتی ہے اس گندم کی ہاتھ کے ساتھ اور کافی محنت ہے اور یہ صبح پانچ بجے جو ہے نا شروع ہوتے ہیں اور شام تک جو ہے اس کو کٹنگ کرتے ہیں ایسے یہ چینل ہے جسس نوائی ڈیڑھ بوری دے رہا ہے بھائی جان دست سون کے آدھے پہ پہ ہو ڈیڑھ بوریاں دو بوریاں دو بوریاں آتے آدھیں دو بوری گھٹا چھوڑی ہیں مہنت ساڈی رہا ہو امینطے تو آڈی بہت ہے جی آہ ضلیل ہوئے پایاں بھائی اچھے اچھے یہ کہہ رہے ہیں جی پہلے دو بوریاں ملتی تھی ایک اکڑ زمین کی جو فصل کی کٹنگ کرنے پہ اور جو کہ ابھی جو ہے نا ڈیڑھ بوری میر رہی ہے آدھی بوری کم دے رہے ہیں چل آج یہ ایسے کٹھی کر کے جو ہے نا جی کٹھی کی جاتی ہے اور وہاں پہ کٹنگ ہو رہی ہے اور ادھر ان کو اس طریقے سے جو ہے نا باندھ دیا جاتا ہے گڑے بنا دیا جاتے ہیں اس کے اور یہ مشین جا رہی ہے جی ہونے بند ہو نا کی میں بند دے ہو ہونے بھینے بھینے میں بھینے زمین ہے ہونے ہونے بڑے ف Är سکھوں میں بہت آئی ہونے بحت سے ہے مگر تیار جانے رہے ہیں جسگید کی گندم کے ان سٹوں کو جو ہےنا ملک کھلا کر کر کے باندJa جاتے ہیں اس کے ساتھ یہ سامنے جی مشین لگی ہوئی ہے جہاں پہ ان گڑوں کو اٹھا کے لائے جاتا ہے اور اس کے پاس مشین میں ڈالا جاتا ہے اور پھر جو ہے نا سائیڈ پہ جو اس کا کچھ رہا ہوتا ہے وہ سائیڈ پہ نکل جاتا ہے بھوس اور گندوں میں ایک سائیڈ سے نکل جاتی ہے اور ادھر سے بڑا ظالم طوفان آ رہا ہے جس کی وجہ سے ہوا کا پریشن ہوا کا جو دریکشن ہے وہ چینج ہو چکی ہے آئیں دی آپ کو دکھاتے ہیں کہ گندوں کے دانے کیسے نکلتے ہیں ہوا بہت تہیز ہے آجی ہوا کی وجہ سے کام بڑا خراب ہو گیا ہے تو اس مشین کو بند کرنا پڑے گا کیونکہ بہت تیز ہوا ہے بہت تیز ہوا شروع ہو گی ہے آج کب لوگ لگتا ہے ہمارا جو ہے نا ایسی ہواوں میں چھڑے گا تو بہت تیز ہوا ہے ہمارے بالوں کے اندر یہ کچھ رہا جا چکا ہے جوید نیا کے عاقس ہو مشین بھی لائی ہے ہوا بھی چال گئی ہے بارش بھی ہو سکتی ہے لقصان ہو سکتا ہے باج جب ایسا دیکھو ابھی پیچھے کتنی زیادہ جو ہے نا گندوں پڑی ہے ابھی اس کو مشین سے نکالنا تھا ساری پڑی ہے آپ دیکھیں ساری گندوں جو ہے نا کھلے اسمان کے نیچے پڑی ہے اور مشین کو بند کر دیا گیا اور یہ ساری گندوں ابھی نکال نہیں ہے اور ادھر آپ کو فانچ ہے اس شہر کے لوگوں کا تو یہ ویدر جو ہے انجوئیمنٹ بنتا ہے لیکن گاؤں کے لوگ جو ہیں انجوئیمنٹ ہو جائے اور ایسے حالات میں جبکہ یہ پورا سال جس گھروں پر محنت کی گئی ہو اور جب فل کا ٹائم آئے جب فل اکھانا ہو تو پھر ایسا ویدر جو ہے بن جائے تو بہت پریشانی بنتی ہے اللہ پاک رحم کرے جی ابھی آپ کے سامنے ہیں کالے بادل چھا چکے ہیں اور دفان ہے بہت تیز ہوا ہے مشین کو بند کر دیا گیا ہے اچھا جی جو ہے نا دریشن کو اس مشین کو بند کر دیا گیا ہے کیونکہ بہت دید ہیں بہت دید ہیں اور اس طرح سے جاناں دو سکتے پڑے کالے بادل ہیں اس کو جو ہے نا آسکار پر اس مشین کو بند کر دیا گیا ہے اور یہ جب دفان یہ بارش ہوگے گی بارش کا ہی بتایا ہوا ہے اس کے بعد جو ہے مشین کو بند کر دیا گیا ہے یہ جو ہے کہ آپ نے آجندر اور یہ چھینی ہوا اور آپ کو دکھاتا رہے ہیں سائیڈیں یہ کتنے کالے بادل ہیں اور ابھی جو ہے نا بارش شروع ہونے والی یہ سب پڑی ہے یہ جو کھلے اسمان کے نیچے پڑی ہے اگر بارش آگئی تو یہ اپسان کو ہوسکتا ہے اس کے راوہ مشین بھی کھڑی ہے اور پیچھے جو ہے نا مزید کندو مہد ہوگی اس مشین سے نگلنی تھی وہ بھی پڑی ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور سیوید میاں سے اہمار جناب آجید تھے آئے بھی ہاں اس ہیڈ تاہو پچھے جناب مشین بھی عوام بھو خوشیتے پڑی ہے سایڈ دس سو یا جی صورتحال ہو جائے دے جڑ کے کرنا یہ بھی اس نے بھائد اللہ مزید لئے کیا ہوتاً کی کوئی نقصان بھی دست تھا بہت کچھ زیادہ نقصان بہت زیادہ نقصان بھی ہو سکتا کیونکہ ہر شئی جنی ہے فسل کھادا ہی طرق ہوجہ جانوروں کو ڈالا جاتا ہے تو یہ بھی ہوا سے جو ہے نا بھی کافی نمسان ہے بھائی صاحب بھی پیچھے پریشان کھڑے ہیں کیونکہ یہاں بھی مزدوروں کی بھی روزی ہوتی ہے وہ بھی کام کر رہے تھے ان کا بھی کام رک گیا ہے تو ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ تفان آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں اور بہت تیز ہوا ہے تو یہ کتنے دیر بعد جو ہے نا رکتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا ہمارا ویلوگ کمپلیٹ ہوتا ہے کہ نہیں کیونکہ ہم نے آج آپ کو دکھانا تھا تفصیلا کہ کیسے جو ہے یہاں پیچھے نکل دیا اور پھر بوریوں میں اس کی دیکھیں اس سے پہلے جو دوان آگیا اور سارا ویلوگ کا ادھڑا گھرک ہو گیا تو اس کے علاوہ جڑا ہے یہی کہنا ہے کہ بھارش نکل چکی ہے اور اس کے علاوہ پیچھے ساری جو گندوم پیچھے پڑی ہے جو ابھی مشین سے نکل نہیں ہے اور مشین بھی بارش کے اندر کھڑی ہے تو کافی نقصان ہو سکتا ہے اسی لیے جو ہے اس ٹائم کے لیے بریک لی ہے تاکہ اگر یہ دوان گزر جائے ہو سکتا ہے بارش نہ ہو اس کے بعد بھی اس مشین کو جو ہے دوبارہ سے چلائیں اور اس کو کمپلیٹ کریں یہ ہے جی گاؤں آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ اور تقریبا یہاں پہ ساری فصلیں جو ہے نا کٹنگ ہو چکی ہیں صرف سب کی جو ہے نا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی جو ہے نا لوگوں کی کافی فصلیں ابھی صرف کیا ہونا ہے کہ مشین سے نکلنا ہے یہ گندم پڑی ہے چھیک ہے اللہ کی آس بھی اس کے اوپر چار پائی رکھ دی گئی ہے کرنا ابھی کوئی بارش سے پچت ہو جائے اور یہ دیکھیں جی مشین سے یہاں سے جو ہے نا اس کو دانیں اس فصل کو ڈالا جاتا ہے یہ سٹے ہیں جس کے اندر سے گندم نکلتی ہے اور یہاں مشین سے ڈالا جاتا ہے اور پھر یہاں سے جو ہے نا آکے دانیں نکلتے ہیں یہ گندم نکلتی ہے جس کا آٹا بنتا ہے اور آپ لوگ روٹییں کھاتے ہیں گرمہ گرم سو یہ ابھی سارا پڑا ہے جی دیکھیں کتنی زیادہ گندم ہے یہ گندم کے دانیں ہیں جی جہاں نیچے گرے ہوئے ہیں تو یہ ابھی ساری ڈھیری بہت بڑی ڈھیری ہے دور تک بڑی ہے ابھی جو مشین سے نکالنی ہے اور یہ بھی جو ہے بارش رکھتی ہے تو کچھ ہوتا ہے اور پیچھے جو ہے نا ڈھیر ہے چل محول ہے سکون محول ہے بڑا تھنڈا درخت ہے اس کے نیچے جو ہے نا دھوب کے اندر کدر یہ دیکھیں جی کتنے کالے بادل ہیں ہمارا ویلوگ جو ہے نا وہ تھوڑا اٹھا ہی ہو گیا ہے ایک کریں ہوا اتنی زیادہ تیز ہے کہ ہوا کے ساتھ یہ جو گڑے ہیں اڈ اڈ کے آگے تک جا چکے ہیں اور اتنی وزنی ہوتی ہیں اور ہوا کے ساتھ جو ہے نا اب ان کو اٹھا کے اپنی جگہ پر رکھا جائے گا تو اتنا جو طفان آیا ہے اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ گڑے اڈ اڈ کے دور تک گئے ہیں اگر تھوڑا اور تیز ہوا ہوتی تو میں بھی ان کو ڈونڈتے ڈونڈتے شام لگ جاتی جو ہے ادمیہ انجے ہوندہ اٹھ جان دینا ہے برباد ہو گئی اللہ جنگ اگریسی یہ ساری گندوں ہوتی یہاں پہ آسے پڑی ہے تو ہوا کے ساتھ یہ جا ہے نا وہ جا کے دوسروں کے دوسروں کے زمین پہ جا کے آرام فرما رہے ہیں یہاں اپنی جگہ پہ رکھا جا رہا ہے اٹھا کے ان کو اگر آپ کو بہت مزے کا لگے لگا ہوگا کیونکہ آج ہمارے ساتھ پرینک ہو گیا اور پرینک نے ہمارے ساتھ قدرت نے کی ہے کیونکہ ہوا بہت تیزہ بڑی مشکل سے چل رہے ہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اس کے علاوہ کمنٹ بوکس کے ادر اپنی رائے کے ساتھ ضرور کیجئے گا ہمارے ساتھ ہیں چاویر کیا اور ہمارے ساتھ ہیں احمد سو ہم جا رہے ہیں اپنا واپس دیرے کی طرف کیونکہ بارش ہونے والی ہے یہ نوع کہ بارش ہو جائے اور ہمیں پھر ٹائم نہ ملے اپنے منزل تک پہنچنے گا سو آج آپ لوگ یہیں پہل کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنے حیاظت دیجئے دیجئے اپنا بہت سا خیار رکھیں گا اللہ لے